اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ اس طرح کی ویڈیو جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اور یہ ویڈیو جو ہم بنانے والے ہیں آج کی کیپ کٹ ایپ کے اوپر تو کیپ کٹ ایپ کے اوپر ویڈیوز بنانا بہت ہی ایزی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم کیپ کٹ پر کیسے ڈٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جو اپنی پوائٹی رائٹ کرنی ہے اس کے لئے ہمیں پگزا لیب ایپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یوز کریں گے دو ایپ پگزا لیب اور کیپ کٹ تو سب سے پہلے ہم پگزا لیب ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں جب ہم پگزا لیب ایپ اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طریقے سے انٹر فیس نظر آتا ہے اب ہم نے سب سے پہلے یہ نیو ٹیکسٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے اوپر ڈیلیٹ کے اوپشن میں آکے اسے کردیں گے یہاں سے اوکی یہ ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ہم نے پلس والے آئیکان میں آنا ہے اس کے بعد یہ فرام گیلری ہے فرام گیلری میں جا کے ہم نے اپنے میسج باکس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے یعنی کہ یہاں پہ لیانا ہے تو ہم فرام گیلری میں جا کے لے آتے ہیں تو یہ ہم ایک سیلیک کر کے لیے ہیں میسج باکس اس کے بعد یہاں پہ اوکی کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب آپ یہ درمیان والے اوپشن کو سیلیک کریں گے اس کے بعد ان اوپشن میں آ جائیں گے آگے آگے آپ کو ریلیٹیف سائز کا اوپشن نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کا سائز اس طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ کر دینا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنے کے بعد اوکی کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریلیٹیف پوزیشن پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے درمیان والے دونوں اوپشن کو ہم سیلیک کر لیں دونوں کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اوکی کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے رائٹ کرنی ہے اپنی پوائٹری کو تو اس کے لئے یہ اے کے اوپشن میں آئیں گے یہ ٹیکسٹ کے اوپشن میں آئیں گے یہاں پہ ایڈٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ نیو ٹیکسٹ کو ختم کر کے ہم رائٹ کر لیں گے تو ہم یہاں پہ کچھ رائٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے رائٹ کر لیا ہے جو اڑنے کا شوق رکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اوکے کریں گے اور دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب آپ ان اپشنز میں آگے آ جائیں گے آگے جو ہے آپ کو کلر کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے کلر کے اپشن میں آنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن وائٹ میسیج باکس ہے تو ہم اس کے اوپر بلیک کلر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بلیک کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے پھر آپ ان اپشنز میں آگے آ جائیں گے آگے آپ کو ای بی فونٹ کا اپشن نظر آتا ہے تو آپ نے ای بی فونٹ میں آنا ہے اس کے بعد مای فونٹ میں آنا ہے مای فونٹ میں آنے کے بعد یہاں سے جو ہے آپ نے ایک فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اردو کا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس اردو فونٹ ایڈ نہ ہو تو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اکی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکے آپ فنگر کے ساتھ آپ اس کا سائز کچھ اس طریقے سے بڑا کر لیں گے اور یہاں پر کر لیں گے ایجیسٹ ایجیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس رائٹ ہو چکا ہے اب ہم یہ آپ کو نیچے اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹرانسپرینٹ ہے ٹرانسپرینٹ میں آنے ہے اس کے بعد یہ آپ کو ریڈ ایرو کا نشان stellازہ ہے آپ اس پہ کلک کریں گے سیو ایز امیج میں آئیں گے اور یہاں سے آپ نے کرتے ہیں دینا ہے Есть ہمارا پہ پہلا فکرہ یعنی کہ پویٹری کا پہلی جو لائن ہے رائٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اسی لائن کو یہاں سے سیلیک کریں گے اس کے بعد پھر ایک کے اپشن میں آئیں گے پھر ایڈٹ پہ آئیں گے اب یہاں پہ ہم اسے ختم کر کے جانا ہم اپنا دوسرا فکرہ رائٹ کر لیں گے تو ہم رائٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے رائٹ کر لیا اس کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہاں پہ اب ہمیں فانٹس اور کلر چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اسے بھی ہم نے کر لینا ہے سیو تو سیو کی اپشن میں آئیں گے سیو ایز امیج میں آئیں گے اور یہاں سے کر لیں گے سیو ٹو گیلری تو اس طرح کے سے آپ اپنے میسج باکس بنا لیں گے پیکزل ایپ ایپ میں جو بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد آپ نے کیپ کٹ ایپ کو اوپن کرنا ہے تو ہم کیپ کٹ ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں تو جی ہم نے کیپ کٹ ایپ اوپن کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے نیو پروجیکٹ میں آنا ہے نیو پروجیکٹ میں آنے کے بعد یہاں سے جو ہے ہم نے اپنی ویڈیو کو سیلیک کر لینا ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی ویڈیو سیلیک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہم ایک سیلیک کر کے لے آ چکے ہیں ہارس والی ویڈیوز کیونکہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں ہارس والی ویڈیوز کے اوپر کچھ اس طرح کے میسے باکس والی پیٹری تو آپ یہ ویڈیوز کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے پنٹریسٹ ایپ کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ ہارس ویڈیوز سرچ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی باکہ آپ جو ہے پنٹریسٹ سے ویڈیوز کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب جو ہے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے میوزک کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ایڈ آڈیو کے اوپشن میں آئیں گے اس کے بعد یہ ایکسٹرکٹیڈ کا اوپشن ہے ایکسٹرکٹیڈ کے اوپشن میں آئیں گے اور یہاں سے وہ ویڈیو سیلیکٹ کر لیں گے جہاں سے ہم میوزک لینا چاہتے ہیں یعنی کہ میوزک اکثر دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم میوزک یا سانڈ کہاں سے ڈانلوڈ کریں ویڈیوز کے لیے تو آپ ٹک ٹاک سے کوئی بھی ویڈیو سانڈ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ڈانلوڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے کر دیں گے امپورٹ سانڈ آن لی تو یہاں پہ آپ کی میوزک ایڈ ہو جائے گی اب جہاں تک ہماری یہ میوزک ہے وہاں تک ہم نے اس کو اوپر والی ویڈیو کو کٹ کرنا ہے بقیہ حصے کو ہم نے کر دینا ہے ڈلیٹ تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے انڈنگ جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد اسے بھی کر دینا ہے ڈلیٹ اب یہ ہمارے پاس ڈلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم بلکل ویڈیو کے سٹارٹ میں آتے ہیں سٹارٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈبل ایکسپوزر کا ایفیکٹ لگانا ہے بلینک ایفیکٹ لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا گلچ والا ایفیکٹ بھی لگانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہم ڈبل ایکسپوزر کا ایفیکٹ لگا لیتے ہیں اس کے لئے جو ہے نا آپ نے یہ اوورلے کا اوپشن ہے اوورلے کے اوپشن میں آنا ہے ایڈ اوورلے ہے ایڈ اوورلے میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اوپن ہو جائے گا آپ کا گیلری کا اوپشن ٹھیک ہے تو میں اس ڈبل ایکسپوزر کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کر کے لے آنا ہے تو ہم سیلیکٹ کر کے لے آتے ہیں یہ ڈبل ایکسپوزر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دو فنگر کے ساتھ اس کا سائز اس طریقے سے کمپلیٹ کا لیند ہے اس کے بعد آپ کو یہ سپلائیس کو اوپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے سپلائیس پہ کلک کرنا ہے سپلائیس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے دارکن دارکن کرن کرتی اس کا وائٹ حصہ ختم ہو جائے گا صرف بلیک رہ جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارا جو ہے ڈبل ایکسپوزر کا ایفیکٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد اوکی کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا میوزک ہے ساؤنڈ ہے ڈبل ایکسپوزر والا تو اس کے ہم نے ساؤنڈ ختم کرنا ہے میوزک کا وائٹ حمد度 اوپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہی سکا دیں گے زیرو زیرو کرنے کے بعد یہاں پہ اوکی کرتے ہیں پھر ویڈیو کے آ جاتے ہیں سٹارٹ میں اس کے بعد یہاں سے بیچ آیں گے بیچ آنے کے بعد پھر ایڈ 후보 میں آئیں گے ایڈ 후보 میں آنے کے بعد یہاں پہ اب ہم نے بلینک والا ایفیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ بلینک والا ایفیکٹ ہے اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی ہم ایڈ کر چکے ہیں اسے بھی ہم دو فنگر کے ساتھ سکرین کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں گے اچھا یہ جو میں ویڈیوز دے رہا ہوں ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ڈسکرپشن کا اپشن ہے اسے اوپن کر کے لنک مل جائے گا لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ڈانلوڈ کا اپشن آ جائے گا آپ نکالین ہے ڈانلوڈ ٹھیک ہے اب جو ہے اس کا ہم نے گرین حصہ ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ان اپشنز میں آگے آئیں گے آگے جو ہے آپ کو ایک اپشن مل جائے گا یہاں پہ کروما کی کا ٹھیک ہے تو یہ کروما کی کا اپشن ہے اس کو آپ سیلیک کریں گے اس کے بعد color picker کو کریں گے select color picker کو select کرنے کے بعد یہاں پے آپنے green حصے کو select کرنا ہے اور اس کے بعد intensity نظر آ رہے ہا تو آپنے intensity پہ click کرنا ہے اور اس کی intensity جو ہے اس طریقے سے بڑھا دینے ہے وہ اپنے مطابق جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اتنا آپ نے بڑھا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم ویڈیو کے start میں آتے ہیں اور چلا کر دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے جو ہے green حصہ ختم ہو چکا ہے ہمارا blink effect بھی لگ گیا ہے اور double exposure بھی لگ چکا ہے اب جو ہے یہاں پہ ہم نے جو message box pixel lab میں add کے تھے وہ select کر کے لے آنے ہے تو ہم جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنا double exposure جہاں پہ effect ختم ہوتا ہے اس سے آگے ہم آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہی overlay کے option میں آنے ہے پھر add overlay میں آنے ہے اور اب جو ہے نا یہ photos کو کرنا ہے select ٹھیک ہے photos کو select کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے نا آپ نے pixel lab والے option کو select کرنا ہے اور پہلا جو آپ نے message box بنایا تھا اسے select کرنا ہے اور کر لینا ہے add کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب اس کی duration آپ جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسی کو select رکھیں گے animation کے option میں آئیں گے animation کے option میں آنے کے بعد ان کے option میں آئیں گے ان کے option میں آنے کے بعد یہاں پہ بہت سارے animation ہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی animation لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں ہم اس وقت یہ fade والا لگاتے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر چلنے والی viral ویڈیوز میں زیادہ تر use ہو رہا ہے اس کے بعد اس کی duration آپ ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ یا ڈیرڈ سیکنڈ جتنا آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے ہم back آتے ہیں اور یہاں پہ finger کے ساتھ اس کا size چھوٹا بڑا بھی آپ کر لیں گے اور جہاں پہ adjust کرنا چاہے سے کر لیں گے adjust adjust کرنے کے بعد ویڈیو کے آگے آ جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے select کرنے کے بعد یہاں سے ہم back آتے ہیں پھر add overlay میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم دوسرے message box کو select کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں add add کرنے کے بعد یہ بھی ہمارے پاس add آ چکا ہے اس کے بعد animation کے option میں آتے ہیں ان کے option میں آتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم کوئی بھی animation use کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی animation use کر لیتے ہیں اور اس کی بھی timing اپنے مطابق آپ duration set کر لیں گے اور یہاں پہ کر دیں گے okay okay کرنے کے بعد یہاں سے back آئیں گے اور دو finger کے ساتھ اس کا size بھی اس طریقے سے آپ کر لیں گے adjust adjust کرنے کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پہ back آتے ہیں اور ویڈیو کے آ جاتے ہیں بالکل start میں پھر back آئیں گے back آنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کچھ effects use کرنے والے ہیں تو اس کے لئے ہم effect کے option میں آتے ہیں ویڈیو effect میں آتے ہیں ویڈیو effect میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ بہت ساری effects آ جائیں گے تو ان میں آپ نے آگیا آنے ہے آگے آپ کو party کا option اظہر آ رہے تو آپ نے party پہ کرنا ہے click پارٹی پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ پہلے پہلے یہ ripple کا option اظہر آ رہے ہیں آپ نے ripple پہ کرنا ہے click اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ دینا ہے okay okay کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے select کریں گے اور ویڈیو کے last تک اس کی duration بڑھا لیں گے اس کے بعد ہم ویڈیو کے start میں آئیں گے پھر یہاں سے back آتے ہیں پھر ویڈیو effect میں آئیں گے پھر اسی party کے effect میں رہیں گے اور ان options میں آ جائیں گے نیچے یہاں پہ جو ہے نا آپ کو یہ color glitch نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے color glitch کو یہاں پہ select کرنا ہے اور اس کے بعد اسے بھی کر دینا ہے add add کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے select کر کے ویڈیو کے last تک لینا ہے اور اس کی duration full کر لینا ہے اب ہم ویڈیو چلا کر دیکھتی ہیں تو دیکھیں ایک amazing سا ہمارا ویڈیو create ہو چکا ہے بہت ہی easy ہے اس طرح کا ویڈیو create کرنا اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور trend میں آج کل یہ چل رہا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کریں اور آپ سے ایک خزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے comment box میں ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اب ہم نے اسے صرف کرنا ہے save تو ان پر یہ save کا option ہے یہاں پہ click کر کے ہم اپنی ویڈیو کو کر لیں گے save thanks for watching